ملتان میں عباش ملزمان کا پروفیسر پر سرعام تشدد پولیس بھی ملزمان کا ساتھ دینے لگی مقدمہ از خود نمٹا دیا موقف اپنایا فرقین میں صلاح ہو گئی کسی کو معاف کیا نہ صلاح ہوئی پروفیسر اجاز کی آج نیوز سے گفتگو عالی حکام سے انصاف اور تحفظ کی اپیل کر دی کبھی تو ایک بندہ اندر ہے آپ ابھی جیارہ لوگ باہر ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کبھی میرا راستہ روک لیتے ہیں کبھی کسی جب میں راستہ روک لیتے ہیں کبھی ایک بندے کو اس میں ٹینشن کر دیا نہ وہ پڑھانے کے لائک رہا وہ کیا کرے سر مجھے بتائیں کسی جنگ لڑے سر میں نے یہ واقعہ پہلی بار زندگی میں سنایا ہم جب پڑھتے تھے ہمارے استاد جب ہم نظر ہی آ جاتے تھے ہمارے سانس رک جاتے تھے ہم اتنی عزت بھی کرتے تھے ڈرتے دے بھی تھے نئے پاکستان میں استاد کا احترام ختم یا نوجوان خود کو ہی استاد سمجھنے لگے قانون کہاں ہیں باسر لوگوں کے آگے پولس کب تک بے بس رہے گی عوام پھٹ پڑے متاثرہ ٹیچر کو انصاف دلانے کا مطالبہ شہر قائد میں شہریوں کے محافظ ہی قاتل بن گئے کراچی میں پولس کے ہاتھوں ایک اور مبینہ قتل عزیز آباد میں اہلکاروں کے تشدد سے نوجوان جانبہا نومان کو شراب رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اہل خانہ کے مطابق تین ہزار روپے رشوت بھی لی گئی تھی کراچی میں پولس فائرنگ سے جانبہاق نبیل سپردخاق وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی کھارا در جماعت خان عامد شہری نبیل کے اہل خانہ سے اظہار تازیت اہل خانہ کو انصاف دلانے کی یقین دہانی سرگودہ میں شادی والا گھر ماتم قدا بن گیا دلہن کی آج شادی تھی اسے گزشتہ رات قتل کر دیا گیا آرپیو سرگودہ کا نوٹس مقدمہ درج نامزد تینوں ملزمان گرفتار لاہور میں شادی سے تین روز پہلے انیس سالہ ہرہ کو قتل کرنے والے بہنوی سے پولس تفتیش جاری ملزم کا دو سال سے لڑکی سے مبینہ تعلقات کا دعوی ملزم لڑکی کو بلیک میل بھی کرتا رہا پیسے بھی بٹورتا رہا لاہوریوں نے پتنگ بازی پر پابندی ہوا میں اڑا دی سات سالہ بچہ دور پھرنے سے زخمی پولس کو پھرتی مہنگی پڑ گئے مصری شامع شادی والے گھر پر پتنگ بازی کے شبہ میں چھاپا مارا تو اہل خانہ اور اہل محلہ نے اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا موبائل پر بھی پتھر برسائے شیشے ٹوٹ گئے اہلکار بھی زخمی مشتعل افراد کا خواتین پر پولس تشدد کا الزام نوروے میں قرآن پاک کی توہین کی ناپاک جسارت حکومت پاکستان وزیراعظم کی وزارت خارجہ کو معاملہ او آئی سی میں لے جانے کی ہدایت عمران خان نے واضح کر دیا اسلام کے خلاف اشتیال انگیز کاروائیاں قبول نہیں ملک بھر میں مظاہرے معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کا مطالبہ وزیراعظم کی زیر صدارت کور کمیٹی اجلاس پنجاب میں انتظامی تبدیلیوں پر غور فورنگ فنڈنگ کیس کے معاملے پر بھی مشاورت وزیراعظم کی اپوزیشن کے منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کی ہدایت بابر آوان کو بھی اہم ٹاسک سوپ دیا فردوس عاشق آوان کہتی ہیں فنڈنگ کیس میں تمام جواب جمع کرا چکے بیروزگار اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کا آڈٹ کرے مومن خصوصی فردوس عاشق آوان اور وفاقی وزیر غلام سرور کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنائے جائے گا دونوں کی جانب سے غیر مشروط معافی پر عدالت نے فیصلہ چودہ نومبر کو محفوظ کر لیا تھا اسلاعباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیا تھے عدالتی فیصلے تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں تاریخ ان کا احتساب کرتی ہے امریکی تحفظات مسترس سیپیک پاکستان کی معوشی ترقی کے لیے ناگزیر قرار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امریکی رائے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا گیم چینجر منصوبات جاری رہے گا سیپیک کے فیس ٹو کا آغاز کر دیا گیا مغبوظہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کرفیوں کو ایک سو بارہ روز ہو گئے قابس فوج نے بچوں کو بھی نہ چھوڑا سخت سردی میں تلاشی کے نام پر کپڑے اتروا دیئے سابق وزرعالہ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کہتی ہیں نظر بنگ حریت رہنماؤں اور نوجوانوں پر تشدد کیا جاتا ہے ملاقاتیوں کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے اوائی سی میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اٹھا دیا گیا ہیڈکوارٹر جدہ میں قرارداد پیش وادی میں انسانی حقوق کی پامالی رکھوانے کی اپیل برطانی اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن کا بھارت اور پاکستان پر مسئلے کے پر امن حل کی تلاش پر زور اسلاموفوبیا میں اضافے پر بھی تشویش جاپان میں جی ٹوئنٹی وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر بھارت کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کھلاڑی نے متوالے سے سیٹ چھین لی حلقہ ایلے تین میرپور میں زمن انتخاب کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا پی ٹی آئی کے باریسٹر سلطان کامیاب قرار کھلاڑیوں کا جشن کراڑی میں ڈرگ روڈ پر تیز رفتار ڈمپر انڈر پاس میں جا گیا حاستے میں دو سالہ بچہ جانبہ حق پانچ افراز زخمی اسپتال منتقل عوام پڑھ رہے ہیں مہنگائی کا سبق حکمرانوں کی ہے روز نئی منطق پہلے امین گنڈا پور کا بیتو کا بیان سامنے آیا آدھ شوکت یوسف زئی نے پارہ ہائی کر دیا موصوف کا دہی استعمال کرنے کا مشورہ ملتان کا تاریخ مقام قلعہ کوہنا قاسم پارک میں آوارہ کتوں کی بہتات تفریق کے لیے آنے والی فیملیز بھی پریشان علاقے میں کتوں کا خوف انتظامیاں کوئی دھی ایکشن کرنے سے قاسر عوام نالا لاہور کی باہمت خاتون پاکستان کی شان مشکل میں ہاتھ نہیں پھیلائے محنت سے گھر کا خرش نکالا ناہید چھوٹے سے کرائے کے گھر میں مسہری بناتی ہیں عزت سے گھر چلاتی ہیں ملک بھر میں ہوایں تھنڈی ہائے ری سردی بھالائی لاکھوں میں برف ہی برف درجہ حرارت نکتہ انجماع سے گر گیا کالا میں منفی دو بگروٹ میں منفی ایک مالم جببہ میں درجہ حرارت زیرو کوئیٹا کی ہواوں سے کراچی میں تھنڈ دن میں بھی سرد ہواوں کا راج رہا فیس بک کی دوستی رنگ لے آئی برازیلین خاتون پاکستان آگئی حرون آباد کے نوجوان سے شادی کرنی اسلام بھی قبول کر دیا پاکستان اور پاکستانیوں کی بھی خوب تعریف کی پاکستان کی شان باکسر محمد وسیم کیریئر کی سب سے بڑی فائٹ جیتنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر پھولوں سے استقبال چیمپئن نے ملک میں باکسنگ لیگ کروانے کا اعلان کر دیا شاہینوں کے اقبال کو دبائی میں خراج عقیدت پاکستان اسوسییشن دبائی میں مفکر پاکستان ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد تصویری نمائش بھی سجائی گئی کراچی منٹرنیشنل کنزیومر فیر کا انعقاد تین روزہ نمائش میں پاکستان سمیز سترہ ممالک کی شرکت ساڑھے پانچ سو کمپنیوں نے اپنی مصنوعات پیش کر دی نمائش سے مختلف ممالک سے تجارتی روابط کو فروغ ملے گا اسلام علیکم آج بارہ بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلیٹن میں سب سے پہلے بات ملتان میں پروفیسر پر اوباش لڑکوں کے تشدد کی یہ واقعہ چند روز قبل پیش آیا جب پروفیسر اجاز نے لڑکوں کو کالیج فنکشن میں لڑکیوں کو چھڑنے سے منع کیا تھا اسی پاداش میں نوجوانوں نے استاد کو تشدد کا نشانہ بنایا پروفیسر اجاز نے واقعہ کا مقدمہ درج کر آیا تاہم پولیس نے معاملے کو مفاہمت کا نام دے کر از خود مقدمہ ختم کر دیا ملتان کالیج میں چند روز قبل ایک تقریب ہوئی جس میں عباش نوجوان بھی داخل ہو گئے طالبات کو حراسہ کرنے پر پروفیسر اجاز نے منع کیا جس کی پاداش میں ان لڑکوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنا دیا بدترین تشدد کیا فوٹیج بنائی اور ویڈیو بھی وائرل کر دی جس پر پروفیسر صاحب نے ان بدماشوں کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا تاہم پروفیسر پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو گئے اور دور پولیس پروفیسر کو تحفظ دینے کے بجائے عباش نوجوانوں کو بچانے کی کوشش میں لگ گئی مفاہمت کا نام دے کر از خود مقدمہ بھی ختم کر دیا پروفیسر پر ظلم ڈھانے والے طلبہ کہلانے کے لائق نہیں پروفیسر اجاز پر یہ تشدد پوری انسانیت پر تشدد ہے اور سوال ہے قانون کے ٹھیکے داروں سے جو اس ظلم کے خلاف بھی آنکھیں میٹے بیٹھے ہیں والدین کے بعد استاد ہی بچوں کی طریبیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ استاد کو روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ انسانی زندگی کا وہ ستون ہے جو زندگی کو رنگوں سے بھر دیتا ہے یاد رکھیں جو ماشرے اسازہ کو عزت دیتے ہیں وہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں